ہم بھی پھر جا رہے ہیں اگر آپ نے خراب کرنا ہے خان کی ٹیم کو تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی جائیں گے رفضل صاحب کو بھی غصہ آگیا کہ ٹھیک اگر تم چھوڑ کے جا رہے ہوتی ہیں تکلیفوں کے بعد تو پھر ہم کہہ کو بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو خان کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ہم خان کو جیل سے نہیں نکال سکتے تو ہم سب کو ریزائن کرنا چاہیے ہم کیوں یہاں اس ایمیو میں بیٹھیں تالیہ بجائیں بندروں کی طرح لیکن عوام اب نکلے گی ان کے سر توڑے گی یہ میں نے دیکھ لیا سر توڑے گی آپ خوش ہیں موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کہ کون ہے اس قیادت میں بیریشٹر گوھر کو نہیں جانتی عمر ایوب کو نہیں السلام علیکم جی جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے شاندانہ گلزار صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گزشتہ رات انہوں نے ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے بعد کافی زیادہ بیچینی پائے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں سپورٹرز میں حلقوں میں کیا خیر کیا ہو رہا ہے شہریارہ فریدی اسطیفے کا بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ کے جانب سے ایسی ٹویٹ کانا شیرفزل مروض صاحب کے جانب سے ایسی ٹویٹ کانا چل کیا رہا ہے شاندانہ گلزار صاحبہ کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر بتائیں کیا کیوں نوبت آئی کہ یہ باتیں کر رہے ہیں ٹویٹس کر رہے ہیں آپ لوگ نہ تو میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں جس کا شہریار اور علی دونوں ہیں اور نہ میں پولٹیکل کمیٹی کا شہریار سے میرا ایک بھائی بھینوں والا رشتہ ہے اور اس کو جب کل ہمیں پتا چلا کہ وہ ریزگنیشن کا سوچ رہا ہے تو ہم نے اس سے پہلی ریکویسٹ کی جب اس ریکویسٹ نہیں مانی پھر اس کو وارڈنگ دے دی اور اس کو ٹویٹ بھی میں نے کیا اس کو کال بھی کیا ان کی مسیس سے میں نے بات کی نیسے اگر آپ ریزائن کریں گے ہم بھی پھر جا رہے ہیں اگر آپ نے خراب کرنا ہے خان کی ٹیم کو تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی جائیں گے پھر اس کے بعد شیر افضل صاحب کو بھی غصہ آ گیا کہ ٹھیک اگر تم چھوڑ کے جا رہے ہوتی ہیں تکلیفوں کے بعد تو پھر ہم اگر آپ جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے اگر تم نے خان کی ٹیم کو خراب کرنا ہے تو پھر تم ایک نہیں ہوگی ہم سارے جائیں گے ای ٹھیک دینی انڈسٹوڈ کہ وہ کتنا ویلیوبل ہے ہمارے لیے لیکن ای ٹھیک جس قسم کا ظلم اور بربریت اس پہ ہوا ہے اور کسی نے ابھی تک کوئی انکواری کوئی انویسٹیگیشن بہت دل جگرہ چاہیے ہوتے پاکستان میں ایک مرد کے لیے کہ وہ اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو پٹتاوا دیکھے اور اس کو کوئی پوچھائے بینا تو آئی سنگ کو فرسٹریشن ماؤنٹ ہو رہی ہے ہم سب انصاف کے انتظار میں ڈاکٹر آسمین راشد کے آلیا کے سو میں نے بھی جو کہا میں نے دل سے کہا میں جھوٹ نہیں کہا میں نے پبلکی بولا اگر مجھے اس کو جھوٹ بولنا تھا تو میں اس کو پرائیوٹی میسیج بھیجی تھی میں تو پبلک میں بولے کہ شایر یار پوچھا نہیں ان سے کہ کیا مسئلہ کیا ہے سو دفعہ پوچھا نہیں بتاتا کیوں بس اس نے بولا کہ میرے ٹکڑے کر دو میں خان کو نہیں چھوڑ سکتا میں نے کہا پھر اسیم بیو کو چھوڑ رہا ہوں حامد رزت صاحب نے کچھ مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم خان کو جیل سے نہیں نکال سکتے تو ہم سب کو ریزائن کرنا چاہیے اب سب کو یہ فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ اگر خان کو ہم جیل سے نہیں نکال پا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں یہاں اسیم بیو میں بیٹھیں تالیہ بجائیں بندروں کی طرح بجٹ جو چورو والا ہے اس کو اپروف کروائیں سی ایم شی ایم بنیں پھر سارے نکلتے سڑکو پہ بیٹھ جاتے ہیں کیسے وہ نکالنا چاہ رہے خان صاحب کو بائی جاتے ہیں ایم ناٹ شور از ایسیٹ میں کور کمیٹی کا حصہ نہیں تو مجھے نہیں بتا کہ وہاں کیا ڈسکاشنز ہوتی ہیں خان کے نکالنے کے لیے اتجاج کے لیے جب میں تین ہفتے پہلے خان صاحب سے جیل میں لے گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سپٹیمبر سے بولے وہ کلاہ کو کہ آپ نکلے دو ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے ایک بلوچستان میں کنونشن کیا ایک کراچی میں کیا بلوچستان میں تم پر پرچے کٹ گیا اور کراچی میں فیلحال بچے ہوئے ہیں اب ہم سکھر جا رہے ہیں میاں والی جا رہے ہیں ایل ایف ہمارا کوئی صوبہ نہیں ہے ایک میں علی محمد خان گئے ایک پہ شہریار افریدی گئے ہم نے خان کا فرمان پورا کر رہے ہیں نکلو وقیلوں کے ساتھ ہم نکل رہے ہیں تو جو شہریار افریدی صاحب ہیں ٹاپ لیڈرشپ سے مطمئن نہیں ہیں عمر ایوب صاحب ہو گئے میں شکر بھی کرتا ہوں اس ٹائپ پہ میں سنائے کہ اٹھاسی لوگ آ چکے ہیں جس میں سے آدھے کے آدھے انیلیکٹڈ ہیں آپ خوش ہیں موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کہ کون ہے اس کے عادت میں بیریشٹر گوھر کو نہیں جانتی وہ تمہارے ایم این ایز ہیں میرے ساتھ عمر بھائی گوھر بھائی تو اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں عمر نیازی ہو گئی یہ سارے لوگ ہیں علی محمد ہو گیا صدقی ایسر ہوتی یہاں بیٹھتے ہیں ہم ان سے کل کے بات کرتے ہیں لیکن وہاں جو بندیواروں میں بات ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا جو کور کمیٹی ہے اور مجھے نہیں پتا کور کمیٹی کا ہم نے تین دفعہ لسٹ مانگی کور کمیٹی کے ہیڈ سے ہمیں کور کمیٹی کے لسٹ نہیں پتا کہ کون ہے کیوں آپ کو نہیں بتایا جا رہے آپ سینئر ماشاءاللہ سینئر تو خیر نہیں ہے ہم مجبوری سے سینئر ہو گئے کیونکہ باقی سارے بھاگ گئے سینئر سے جگہ خالی کر دی لیکن ایسنگ یہ مسئلے ایونچولی حل ہو جائیں گے یہ نہیں کہ شیریار is the only victim but شیریار is the most abused victim out of all of us جو ڈورچر اس نے جیل میں برداشت کی ہے وہ ہم پہ کسی پہ نہیں ہوا پی ٹی آئی کے اب تک کی جو کور کمیٹی کے سٹریڈی جی ہے جو پالسی ہے مطمئنے اب اسے مجھے سمجھ نہیں آتی پالسی کیا ہے پالس ابھی تک جو سٹریڈی جی خان کی رہائی کے حوالے سے ان کی چل رہی ہے نہیں خان کی جو اپنی پالسی ہے وہ تو الحمدللہ ان کی جو خان کی رہائی کے حوالے سے وہ لوگ چل رہے ہیں اس وقت تو کوئی پالسی نظر نہیں آتی نہیں ہے لیکن خان صاحب سے جب ملتے ہیں he is very clear کہ انہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے I think جو disconnect ہے نا اس کو کور کمیٹی کو یہ علامیہ شایع کرتے ہیں but I think علامیہ نہیں ہوگا اب ان کو کور کمیٹی کو سارے پالیمانی پارٹی کو جتنے میں نے اسے پنجاب کے پی بلوچستان ان کو ساتھ میں بٹھا کے فیصلے کرنا ہوگے کیونکہ پالیمانی پارٹی ٹرمپ سکور کمیٹی پالیمانی پارٹی ٹرمپ س پولیٹیکل کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی میں انیلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب ایکشن کیوں نہیں لے اس پر وہ کیا ایکشن لے گا بیچارہ وہ تو جیل میں بیٹھا ہے وہ تو یہی کر سکتے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھے اپنے بیوی کو زندہ رکھے اپنے کارکن کو زندہ رکھے تو دے سکتے ہیں کہ بھی فلا شخص کو نکال دو پارٹی سے فلا کو رکھو فلا کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے نہیں خان صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ کسی کی پرفارمنس جیچ کر سکیں ان سے ہماری میری ڈیڑھ سال میں ایک سال میں ان سے تین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہر دفعہ جب ان کو دیکھتے بزل کرتا ہے کہ ان سے باتیں کرتے رہو ان کی باتیں سنتے رہو سیریز بات کبھی ہم کرتے نہیں وہ صرف پاکستان کی بقاہ ہمیں بولنے نہیں دیتے بنگلدیش کی بقاہ جو بربادی ہوئی صوبے نہیں ٹوٹنے دینا جنگ نہیں ہونے دینا مجھے جس نے گولیا مجھ پہ چلا میں نے اس کو ماف کر دیا اب کیوں مافی مانگے گا تو مافی دیں گے نا میں نے کہا سر وٹ آباؤ عشد شریف وٹ آباؤ زلی شاہی کہ ساس اور دیت صرف پرسنل ہوتی ہے لیکن اگر اس ملک کو جوڑنا ہے تو مافیات دینی پڑیں گی اگر اس ملک کو ثابت رکھنا ہے تو بات کرنی پڑے گی موجودہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی فیصلے کر رہی ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر تو کیا لگتا ہے کیونکی پولیسی کامیاب ہوگی خان صاحب جلد رہا ہونے جا رہے ہیں آئی دون نو کیونکی پولیسی ہے یہی تو بتا رہی ہوں آئی تنگ ہماری اب اگلی پارلیمانی پارٹنگ ہو رہی ہے کل صبح میٹے کور کمیٹی کے اعلامیاں تو آتا ہیں نا اس کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں عوام دیکھتی یہ آپ دیکھتے ہیں نہیں باٹ اس میں کوئی اس کا باہر نکلنے کا کوئی اعلان تو نہیں ہوا نا یہ آڈیالا کے باہر جواب پروٹیسٹ کرو آپ چاہتے ہیں کہ آڈیالا کے باہر پروٹیسٹ ہونا چاہیے ایویلچوری تو ہم وہی کریں گے اگر یہ لوگ جھوٹے کیسز میں خان کو ڈالتے جا رہے ہیں القادر میں ایک illegal کیس ہو رہا ہے اڈیالا کے اندر آپ کو پتا ہے یہ واحد کیس ہے جس میں سپریم کورٹ کے پاس سارا پیسہ القادر ٹرسٹ کا پڑا ہوا ہے it was a deal between ملک ریاض سپریم کورٹ and British anti-corruption جو ان کی ایجنسی ہے اس کی ماں تحت سپریم کورٹ میں پیسے پڑیں اور اس پہ حکومت پاکستان پچھلے دو سال سے تیرا تیرا عرب انٹریسٹ لے رہی ہے تو مجھے سمجھ جاتی کہ خان کیوں جیل میں بیٹھا ہے اگر حکومت پاکستان اس کے پیسے لے رہی ہے کیا سٹریٹیجی ہو کیا کریں گے اگر خان کو ریحانی کیا جاتا آپ نے کہا ایونچولیم یہ کریں گے کیا کریں گے ہم اڈیالا کے باہر دھرنا دیں گے گرمی ہے بہت زیادہ دھرنے سے کوئی فرق پڑے گا اگر آپ باہر بیٹھ بھی جاتا پڑے نہ پڑے لیکن عوام اب نکلے گی ان کے سر توڑے گی یہ میں نے دیکھ لیا سر توڑے گی عوام ان کو نہیں چھوڑے قانون تو اجازت نہیں دیتا سر توڑنے کی قانون کیا یہ اجازت دیتا ہے کہ صرف بلاول کھائے مریم کھائے اور عوام نہ کھائے غریب نہ کھائے یہ آٹلا کے جوتے پہنے اور عوام آٹلا کے جوتے کھائے یہ ہو سکتا ہے لطیف خوزہ صاحب کہتے ہیں ہم بھو کرتال بھی کریں گے ہم سب کچھ کریں گے خان کو نکالنے کے لیے مروت صاحب نے کہا کہ میں جب یوکے گیا یوکے کی قیادت کو یہاں سے کال کی گئے کہ مروت صاحب کو کیوں وہ یہاں پر انوائٹ کی ہے وہ کہہ رہے تھے یہاں سے بھی مسئلہ ہے ان کو کیا مسئلہ ہے ان کو دیکھیں جو فصلی بٹے رہے ہوتے ہیں وہ یا چھپتے ہیں یا بھاگتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے وہ اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے شیر افضل مروت کو اللہ نے ایک پاگل بنایا ہے وہ حجان ہاتے لی پر رکھ کے نکلنا تھا جب ہم سارے یا جیلوں میں تھے یا چھپے ہوئے تھے تو اس نے یہ ایک سپیٹ کرنا کہ وہ جنٹرمن ایک پرفنگٹری باتیں کرے گا ایسے نہیں ہو سکتا آپ کو ٹو این وان نہیں ملے گا وہ جیسا ہے وہ ہے اس کی سو خامیہ ہوں گی لیکن وہ خان سے وفادار ہے ان باقی میں سو اچھائی ہوں گی لیکن خان کے وفادار نہیں ہے بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں آج انہوں نے بڑی دبنگ تخریر بھی کی ہے اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور خان صاحب کے حوالے سے اور اوہرال سٹیڈی جو ہے ان کی وہ ہم نے ان سے پوچھی ہے بتایا ہے تو کیا کچھ چل رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا سن لیا جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر